ایک مرتبہ پھر ہم عدلیہ سے بسد احترام مخاطبے اور درخواست کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس سے درخواست ہے کہ آرٹیکل ٹو زیرو ٹری کے مطابق سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سوموٹو کے ذریعے اس کا تدارک کیا جائے ایسے سیریس کیسز میں آپ دی منیمم بیر منیمم سٹینڈر آف دی فیرنس جو ہے وہ اب ہولڈ رکھے وہ ایک سابق وزیر آزم ہے ایک سب سے پپولر پولٹیکل پارٹی کا دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے جس کا نام ہے امران احمد خان صاحب نیازی جو لوگ اس کے نام پہ ٹاکیر آ رہے ہیں جو لوگ ان کو مٹا رہے ہیں اللہ اپنے رحم کرم کے ساتھ عوام کے تعاون کے ساتھ اس کو مٹھانے نہیں دے گا لیکن ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی عینی ذمہ داری ہے آپ کی عینی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ججز صاحبان بھی ٹرائل کو عینی تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائے میں نے اس آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے یہ تو شخانہ کا ایک نیا ورشن ہے اس سے بھی آگے جا رہا ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم حق محفوظ رکھتے ہیں ہم صویرے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس کے خلاف جائیں گے لیکن ابھی سے میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کے پاسامنے اگر ہماری درخواست آ جائے تو کائنلی سیم ڈے کے لیے اس کو منتخب کر لے سنیں آپ اوپن ہارٹ سے سن لے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ امیہ انصاب دلائیں گے لیکن انصاب کے لیے ہم کہاں جائیں عدلیہ کے پاس نہ جائے تو کہاں جائیں یہ بھی ہمارا ایک آئینی حق ہے ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا جائے پہلے سے کہ یہ بہت لیٹ ہو آج آپ سے میں کوئی سیاسی گپتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیاسی گپتگو کیلئے پھر کی وقت سئی لیکن آج اتنے ہی کافی تھا کیونکہ آئینی تقاضی پورے نہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی کا ٹرائل چلائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا آج کے لئے اتنا کافی آنلس آپ کا کوئی